ارواح محدثہ کو جمع فرما لیتے ہیں اور نبی کی روح ان کے جسم سے نکلتی نہیں جیسے ہی نبی کا وقت آخر آتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح ان کے جسم میں اکٹی ہوتی چلی جاتی ہے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاؤں کے ناخلوں سے روح نکلتی ہے پھر گھٹنوں سے پھر نچرے دھڑ سے پھر ہاتھوں کی اگلیوں سے اور تمام جسم سے سمٹتی ہوئی ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک ارواح ان کے مبارک دماغ میں سمٹ جاتی ہے پھر نبیوں پر صلات و سلام بھیجا جاتا ہے انفرادی طور پر اس لیے کہ مردہ کی تو نماز جنازہ آدھا کی جاتی ہے لیکن نبی کیوں کہ زندہ ہیں ان کی روح ان کے جسم سے الگ نہیں ہوئی ہے اس لیے مبارک ارواح کو جسم مبارک میں رکھا جاتا ہے اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے صرف درود و سلام بھیجا جاتا ہے پھر جب امت کا ایک طبقہ درود و سلام پڑھ لیتا ہے تو عام لوگوں کو تو قبرستان میں تفن کیا جاتا ہے اور نبی جس مقام پر ان کی روح ان کے جسم میں سمٹ جائے اسی جگہ وہ ان کی قبر بنا دی جاتا ہے اور جیسے ہی نبی کریم تمام بھی ایک ارام علیہ السلام کی ارواح ان کے قبر میں جاتے ہی پھر ان کی قبر میں ان کے جسم میں زندہ ہو جاتا ہے اور ان کی وہی زندگی جو ان کی اپنی زندگی میں جیسے ہے وہی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جنت کا کھانا شروع ہو جاتا ہے جنت کے کھانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بول و براز نہیں بنتا اس سے روحانی قوت آ دی اس طرح نبی اپنی قبر میں ہر چیز جو ان کی قبر کے پاس جا کے کہیں جائے اپنے کاروں سے سنتے دعا کی درخواست کی جائے نبی دعا کرتے اور حدیث میں آتا ہے وہم یسلون انبیاء کرام اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے اور جب کسی نبی پہ صلاة و سلام بھیجا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اس امتی کو نبی کی طرف سے سلام بھیجا جاتا ہے تو جس امتی کو اس کے نبی کی طرف سے سلام بھیجا جائے تو اس کی شان اور مقام آتا ہے اس لیے پوری کائنات میں سب سے افضل عمل درود و سلام کے حدی اور طوفے بھیجنے اللہ امت کو اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اکیس رمضان آ رہا ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اللہ پوری امت میں عام فرمائے اللہ پاک خلیفہ چہاروں سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سب کے ہم سب کو اپنی محویت نصیب فرمائے ربنا ولا تحملنا ما لا حاقت لنا به وعفونا وغفر لنا ورحمنا انت ملانا فانصرنا علی القوم الكافرین وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِي اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الْرَّحِمَ ہر چیز جو ان کی قبر کے پاس جا کے کہیں جائے اپنے کانوں سے سنتے دعا کی درخواست کی جائے نبی دعا کرتے اور حدیث میں آتا ہے وہم یسلون انبیئے کرام اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے اور جب کسی نبی پہ صلاة و سلام بھیجا جاتا تو اس کے جواب میں اس امتی کو نبی کی طرف سے سلام بھیجا جاتا تو جس امتی کو اس کے نبی کی طرف سے سلام بھیجا جائے اس کی شان اور مقام اور اس لیے پوری کائنات میں سب سے افضل عمل درود و سلام کے حدی اور تحفے بھیجنے اللہ امت کو اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اکیس رمضان آ رہا ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اللہ پوری امت میں عام فرمائے اللہ پاک خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن عبید طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بی رحمتی کیا رحم اللہ بیرے 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 برے بیرے 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 بی